یمنی حوسیوں کے بہرہ احمر میں بہری جہازوں پر نہ رکنے والے حملوں نے جدید اسلحہ سلیس امریکہ، برطانیہ اور اسرائیلی افواج کے لیے خطرے کی گھنٹی بجوا دی ہے امریکی اور برطانیہ حملوں کے باوجود حوسی اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں کچھ گھنٹوں کے دوران 48 مقامات پر حملے کیے ہیں امریکی فوج نے یمن میں اینٹی شپ کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے امریکی سنٹرل کمانڈ کے مطابق کروز میزائل سے بہرہ احمر میں بہری جہازوں کو نشانہ بنانے کی تیاریاں کی جارہی تھی میزائل خطے میں امریکی بہریہ کے جہازوں اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھا امریکی سنٹرل کمانڈ کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی کاروائی نیوگیشن کی آزادی کا تحفظ کرے گی حوسیوں کے ترجمان کے مطابق حملے یمن کے حوسیوں کو ان کے مقاصد سے نہیں روک پائیں گے یہ حملہ غزہ کے لیے ہمیں ہمارے اخلاقی مذہبی اور انسانی موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے حوسیوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ون کی جانب سے ان حملوں کا مو توٹ جواب دیا جائے گا حوسی فوج نے حملوں کے خلاف سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں کا جواب بڑا دردناک ہوگا حوسیوں نے بہرہ احمر میں اسرائیلی مدد کو آنے والے جہازوں پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا حوسی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ خطے میں سہونی اجارہ داری کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے اور اس کے لیے جتنے بھی قربانیاں دینے پڑیں گی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے گزشتہ برس 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے اچانک حملے کے بعد اسرائیل کی غزہ پر مستقل بمباری سے مشتری کے وسطہ میں اس تنازع کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ارم میڈیا کے مطابق اس حوالے سے امریکی وزیر دفاع علائیڈ آسٹن نے کہا کہ یہ اجتماعی کاروائی حوسیوں کو واضح پیغام دیتی ہے کہ اگر وہ بین الاقوامی جہاز رانی اور بحری جہازوں پر اپنے غیر قانونی حملے بند نہیں کرتے تو مزید نتائج بھوگت نہ پڑیں گے بحرہ احمر میں جہازوں پر حملے کرنے کے بعد امریکہ نے حوسی گروپ کو دوبارہ دہشتگرد تنظیموں کی فیرست میں شامل کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ حوسی گروپ کو خصوصی عالمی دہشتگرد قرار دے رہے ہیں یہ اقدام بحرہ احمر میں مسلسل حملوں اور خطرات پر کیا گیا ہے اس اقدام کا مقصد حوسی گروپ کو ہتیاروں اور مالی امداد کی فراہمی سے بھی روکنا ہے حوسی گروپ بحرہ احمر خلیج ادن میں حملے روک دے تو فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے دوسری جانب حوسی گروپ نے رد عمل میں کہا کہ امریکی اقدام کے باوجود اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے جاری رہیں گے امریکہ کا انہیں دہشتگرد قرار دینا ان کی کاروائیوں پر اثر انداز نہیں ہوگا ادھر روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مشرق وستہ میں امریکی ہماکتیں بڑے ممالک کو جنگ کی طرف جانے پر مجبور کر رہی ہیں امریکی حملوں سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں یہ سنجیدہ مسئلہ ہے جن کو یو این سیکیورٹی کانسل میں اٹھایا جائے گا دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے حوسیوں کے حملوں اور حوسیوں کے ٹھکانوں پر امریکی اور برطانوی حملوں کی وجہ سے بحیرہ احمر میں کشیدگی بے قابو ہو سکتی ہے اور حملے میں تنازع بڑھ سکتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ہم خطے میں ایک بہت مشکل اور خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں اس لیے ہم کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ مملکت بحری جہازوں کی آزادانہ نکل و حرکت پر یقین رکھتی ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جہاز رانے کی آزادی پر بہت یقین رکھتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کی حفاظت ضروری ہے لیکن ہمیں خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کا تحفظ بھی کرنا ہوگا لہٰذا جتنا ممکن ہے ہمیں اس صورتحال پر قابو پانے کی توجہ مرکوز کرنی ہے گدشتہ کئی ہفتوں سے بحرہ احمر میں اور اس کے اطراف میں بحری جہازوں پر ایرانی حمایتی آفتہ خوسی ملشا کے حملوں نے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے اور غزہ میں جنگ کی شدت میں اضافے کی بڑی طاقتوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے